وہ بات سنی پا جی نے کہی تھی ہتوڑی کی چوٹ پر کہی تھی اب وہی بات کرن جہور کہہ رہے ہیں کھل کے کہہ رہے ہیں یہ پہلی بار ہوگا کرن جہور اتنی صاف طریقے سے بولی ووڈ کے اس گندے کھیل کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کی آپ لوگ چرچہ کرتے رہتے ہیں نمسکار میرا نام ہے منی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں جنگن من ریاکس انی ایڈ در ایڈ جے جی ایم ریاکس ہم بات کرتے ہیں اس ساری سچائی کی جو بولی ووڈ میں ہوتی ہے وہ کالی سچائی بھی ہے اور وہ اچھی باتیں بھی ہیں سب چیزیں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں بینا نمک مرچ لگائے تو ابھی کرن جہور ایک انٹرویو میں تھا گراؤنٹیبل انٹرویو تھا اور وہاں جو وہ بولے ہیں اسے بہت لوگوں کو مرچ لگنے والی ہے تخلیف ہونے والی ہے کیونکہ وہ ایسا کھیل ہے جو بہت سارے لوگ already کھیل رہے ہیں بولی ووڈ کے اندر بھی اور بولی ووڈ کے جو پیسہ پھیکتا ہے اس کے نام پر کچھ لوگ ناشتے ہیں تو ان لوگوں کو تو بہت مرچی لگنے والی ان کو کرن جہور سے تو امید نہیں ہوگی کہ وہ ایسا بولیں گے لیکن کرن جہور نے جو بولا ہے وہ انہیں تخلیف دینے والا ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کرن جہور نے کیا کیا بولا ہے کرن جہور سے جو بولا انہوں نے وہ بولتے ہیں بہت بار پی آر کے لیے ہم اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے سب کو پتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ فلم کی تعریف کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کبھی آپ بہترین فلم نہیں بنا پاتے ظاہر ہے کہ سب ہی چاہتے ہیں کہ فلم کے بارے میں اچھے اچھے ویڈیوز باہر ہیں دراصل یہاں بولنا کیا چاہ رہے ہیں کرن جہور کرن جہور بولنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلا آپ نے دیکھا ہو جو فرس ریاکشن آتا ہے فرس ریاکشن کے اندر اگر فلم کا ایک ون سائڈیڈ ویڈیو آپ کو سنائی دینے لگے کہ سب ایک ہی بات بول رہے ہیں ایک ہی جیسا بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ارے پیڑ معاملہ ہے میں جب انٹریوز کرنے جاتا ہوں جب فرس ریاکشن کرنے جاتا ہوں تو میری کوشش یہ رہتی ہے کہ بینہ کٹ کے میں آپ کو ویڈیو دوں مطلب کٹ لگا لگا کے جگہ جگہ اپنے من پسند باتیں نکلوا کے وہ نہیں میں سامنے سوال کرتا ہوں وہ آپ کو سنائی دیتا ہے تو کرن جوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فلم کے لئے لوگ جاتے ہیں فرس ریویو کرنے تو وہیں سے خل شروع ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ پہلے ایک شو بک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس شو کے اندر وہاں کے ان کے فینس ہیں اور وہاں میڈیا والوں کو بلالیا جاتا ہے کہ بھئی آجاؤ یہ انٹریو کرلو وہاں سے بھار جو نکلے گا اور سب انہی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آرے مجھا آگیا جی شاندار آگرہ وغیرہ 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 اچھا لیکن میرے اپنا ایکسپیرنس کیا کہتا ہے وہ آپ کو بتا دوں فرس شو کے اندر تھوڑا دکت ہی ہوتی ہے کہ فرس شو جب آپ کرنے جاتے ہیں تو اس میں ادھکانچ لوگ وہ ہوتے ہیں جو یا تو کسی ڈائریکٹر کے یا ایکٹر کے فین ہوتے ہیں تو وہ اکثر وہ لوگ دیکھنے پہنچے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر سے بھی آپ کو آوازیں تو سب طرح کی سنائی پڑ جاتی ہیں فرس شو میں اگر وہ فین بک شو نہیں ہے تو تو کلن جوہر نے صاف صاف کہا ہے کہ پی آر کرتے ہیں جی دھوک بجا کے بول دیا ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعریف کریں کیمرے پہ تاکہ اچھے اچھے ویڈیو سامنے آئیں تو یہ تو ایک کھیل ہے اس کے علاوہ بھی اور بھول کھیل ہوتے ہیں ہم تو بھئی میڈیا میں رہے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر انٹرویوز آتے ہیں لائن لگا کے آتے ہیں ایک کے بعد ایک انٹرویوز چھپتے ہیں ریویوز چھپتے ہیں اور ون سائیڈڈ ریویوز چھپتے ہیں تو جب ایسے ون سائیڈڈ ریویوز چھپنے لگے نا ابھی میں پچھلی دونوں فلموں کے آپ اٹھا کے دیکھ لی جائے دونوں فلموں میں جس جس نے ایک دم ون سائیڈڈ ریویو کر رہے نا ایک تو ایک تو چینل پہ میں یہ دیکھ رہا تھا ایک شخص کو تو ایک ہی مووی میں دس مووی کے مزے آ گئے تھے دس مووی کے اب ان سے بھائی پوچھو کہ بھائی تمہاری مووی کے دس مووی کے مزے آئے دس مووی کے بجٹ بھی دس مووی کا جو کلیکشن ہے کیا کیا اس ایک مووی کے برابر بھی کلیکشن کیا جن دس مووی کے نام بتا دیا تھے تو یہ غضب ہے مطلب ایسے ایسی لمبی لمبی پھینکتے ہیں اب اب یہ جو کرن جو اور کہہ رہے ہیں صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو ایسی لمبی لمبی پھینکنے والے ہوتا ہے سب پیسہ لے کے پھینکتے ہیں اب انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ فسے ہوتے ہیں تو آپ کرٹک کرتے ہوئے نکار دیتے ہیں یعنی مطلب جو فلم کے لئے کچھ نیگٹیو بول رہا ہے یا جو فلم کا سچا ہی بتا رہا ہے آپ کہتے ہیں تو کرٹک ہے کرٹک بولتے رہتے ہیں بیکار وہ یہ کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب فلم گرب� ہوتی ہے اور کوئی آلوش نہ کر رہا ہوتا ہم کہتے ہیں کرٹک ہے کرٹک ہے کرٹک ہے پھر آپ ان کرٹک کو خوشتے ہیں جنہوں نے فلموں کے بارے مچھی باتے گئی ہیں اور چار سٹارز پانچ سٹارز تین سٹارز سے والا بڑا پوسٹر بنواتے ہیں ان میں سے تو کرٹک نے خود اپنا نام نہیں سنواتا ہم ان کو خوش کلاتے ہیں اور ان کے نام چلاتے ہیں ڈیش ڈیش نے کہا شاندار فلم ڈیش 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 نے پانچ سٹارز دیئے اب یہ بڑا مزیدار ہے جو فلم کے شروعات جو پوسٹرز آتے ہیں جو پروڈیوسرز کی طرف سے آتے ہیں اس کے اندر بڑا اب کرن جوہر کی بات کے بعد اب ان پوسٹرز کو آپ کھوجی ہے اور ان میں نام پڑی ہے کس کس کے لکھے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا گیم کیا کھیلتے ہیں کرن جوہر اور کمپنی ساری میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرن جوہر جو کر رہے ہیں وہ گیر کانونی ہے گیر کانونی نہیں ہے وہ آپ انیتک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلم کو بڑھانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہو لیکن ہر بزنس ہی کرتا ہے ہر بزنس ہی کرتا ہے تو اب تو میں کرن جوہر کی تعریف کروں گا اور انہوں نے امانداری سے ایکسپٹ کیا اس بات کو جس بات کو ہم کہتے ہیں ٹوٹر پر فلم کے ریویو کرنے کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں پیڈ ریویو لکھتے ہیں یوٹیوب پر فلم کے ریویو کرنے کے لیے لوگ پیسے لیتے ہیں پیڈ ریویو لکھتے ہیں تو جب ریویو لکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ فلم میں کچھ بورا ہے وہ یہی کہتے ہیں آرے کمال فلم ہے شاندار ہے سب بڑ بڑی آئے بڑی آئے بڑی آئے بڑی آئے تو یہ تو سر صفیت جھوٹ ہے آپ کو سونج میں آ جانا چاہیے تو ناوملی آپ خود سمجھدار ہیں جو لوگ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں ان میں سے لوگ سمجھدار لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو میسیج آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی مطلب فلم کا ریویو کرتے سمجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کیا اچھا لگا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس میں کیا برا لگا تو خیر اب آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرٹکس اپنی طرف سے سکرین پلے لکھنے لگتے ہیں یہ ہمارا سکرین پلے ہے آپ اس کی آلوش نہ کریں لیکن آپ خود کا سکرین پلے کیوں لکھتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات کروں جو ہر اگدم صحیح کہہ رہے ہیں جب ہم ریویو کرنے بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی شخص جب ریویو کرنے بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہے کہ کہانی اچھی ہے کہ کہانی بری ہے وہ اپنی فلم کیوں گھوسانے لگتا ہے یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا یہ بات میں اگری کر سک ہوں اس بات سے چلے میں بھی دھیان رکھوں گا اگر میں کبھی ایسا کرتا ہوں تو میں بھی نہیں کروں گا کیونکہ سچ بات ہے ایک پروڈکٹ آیا بازار میں اس پروڈکٹ اچھا ہے کہ نہیں ہے آپ کو اتنا یہ شوق ہے تو آپ اپنا پروڈکٹ بنا لو بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کرنجور نے کئی ساری باتیں بولی ہیں ایک بات وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ کچھ کرٹکس ہوتے ہیں جو یہ گیان دیتے ہیں کہ فلم مت دیکھنا پیسہ برباد ہے یہ تو سب سے واہیار چیز ہے سچ میں سب سے واہیار چیز ہے آپ مجھے رکھتا ہے کہ آپ آرڈینس کو بے فکوف سمجھتے ہیں جو درشک ہے اسے بے فکوف سمجھتے ہیں دراصل میرا اپنا ماننے ہے کہ جب آپ فلم کا ریویو کرنے بیٹھیں یا اس کے بارے میں چرچک کرنے بیٹھیں آپ صرف اپنی پبلک کو جو آپ کو دیکھنے والے ہیں آپ ان کو یہ بتائیے کہ مجھے یہ اچھا لگا اور مجھے یہ برا لگا باقی تو پبلک اپنے آپ دماغ ہے اس کے پاس وہ جنتہ اپنے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک دم فیصل دے دیا جس کی طرف سے پیسہ مل گیا اس کو پیسہ دے دیا نہیں مل رہا ہے پیسہ تو آپ نیگٹیب بول دو کہ بھئے دیکھو ہی مت یہ چیز بالکل ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ تو مجھے اگر کرٹکس کو بھی ہم بولی وڈ کو گالیاں دیتے رہتے ہیں لیکن کرٹکس کو اپنے آپ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کرنا تو بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے اور جو ایسا کر رہے ہیں ان سے آپ بھی صاف دھان رہی ہے خیر یہ شو تو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کرن جوہر نے جو بنداز خ خلاصے کیا ہے صاف صاف بولا ہے نمبر ون کی پیڈ پی آر کرتے ہیں وہ تو سچ بات ہے وہ تو ہر فلم والا کرتا ہی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے سٹارز کے بڑے بڑے سنیما ہالز میں شوز ہوتے ہیں اس کے بعد ناج گانا ہوتا اور وہ پھر وائرل ہوتا ہے یہ سب پیڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب ہم جانتے ہیں یہ خلاصہ یہاں پر ہوا ہے کہ بھئیہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم ڈونڈون کے انٹرویو دیتے ہیں اور جب ضرورت نہیں لگتے کہ فلم اچ اچھا کر رہی ہے تو ہم چھپ ہو جاتے ہیں ہم انٹرویو بھی نہیں دیتے اور جب نہیں چل رہی ہوتے ہم گھوم گھوم کے کہتے ہیں ہمارا انٹرویو لے لو ہمارا انٹرویو لے لو تو خیر کرن جوہر کی اس بات کے لئے آپ تاریف کرنی پڑے گی بہت امانداری سے بول گئے ہیں بات وہ کیسے بول گئے ہیں یہ بات باتوں پتا چلے گی لیکن کرن جوہر کا جو شو تھا اس میں یہ سوال وہ آجائے دیوگن سے اور سنی دیول سے بھی پوچھ چکے ہیں تو تب کیا جواب آئے تھے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں پی اٹھ تو سنی دیول سے جب پوچھا گیا تو وہ نے کہا تھا کہ میں پیٹ پی اٹھ کا سمرتھن نہیں کرتا اگر میرا کام اچھا ہے تو میرا سمرتھن کیجے میرا کام اچھا نہیں ہے تو میری آدوشنہ کیجے آپ ذرا اس سے کمپریزن کیجے کرن جوہر کی اسٹیٹی کو جس کے لئے بولی ووڈ کو غالی پڑتی ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ بولی ووڈ گندہ کھیل کھیلتا ہے یہی وہ کھیل ہے سنی پاجے کہہ رہا ہے کہ میں پیٹ پی رکا سمرتھ نہیں کرتا اچھا لگے بولو اچھا ہے برا لگے بولو برا ہے کرن جو اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگوں کی رائے جب نیگٹیو آنے لگتی ہے تو ہم اپنے لوگ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اچھا اچھا بولیں یہ فرق ہے یہی فرق ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سنیما کے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد سنی پاجی کہتے ہیں میں سچ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں وجہ اس کے کہ میرے چار اور میری بنائی ہوئی نقلی دنیا ہو میں اس بول میں نہیں رہنا چاہتا مطلب یہ وہ پیٹ پی ایر کا کھیل ہو گیا کہ سب لوگ دس لوگوں کو پیسہ دیا دس لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے بہت اچھا خوار میں آٹیکل چھپ رہا ہے کہ کیا اچھے فلم ہے یار کیا اچھے فلم ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اب جرہا اس لائن کے اوپر جا کے اب پچھلے ریویوز پڑھی ہے پچھلی ایون دونوں فلمیں ہیں انہی کے آپ ریویوز پڑھی ہے جس فلم کے ریویو کے بارے میں ایک درم ون سائیڈڈ باتیں لکھی ہونا کیا کلاس فلم ہے اچھی ہے ماسٹر پیسے پانچ سٹار اب سمجھ جانا کی بھئی ہے کیا کھیل ہوئا ہے آپ کو تو میں لسٹ لاکے دے دوں کس نے کیا کیا کریا ہے ہم تو یہ بیٹھتے ہیں ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے لیکن ٹھیک ہے ہم دوسرے کے دھندہ ہم کیوں خراب کریں ہم تو اپنی بات کہتے ہیں سچ کہتے ہیں آپ لوگوں کو تب ہی اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اب اسی بارے میں اجیڈ دیوگن سے پوچھا گیا تھا تو گھرن جو اور پوچھتے ہیں پیٹ پی آر کے بارے میں کیا رہا ہے جو نیا چلا رہا ہے اجیڈ دیوگن کہتے ہیں ایکچلی کام نہیں کرتا یہ صرف دفتر میں گھر میں بیٹھ کر کام کرنے والوں کے لیے دیوہ ساپنا ہے کہ دیکھ دیکھ کر خوش لولیں پر جنتہ پہلے یا دوسرے شو کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ اجیڈ دیوگن کا ہے یہ دونوں سٹارس وہ ہیں اور بھی سٹارس ہیں ایسے جو بولی ووڈ کے اندر رہ کر بھی بولی ووڈ سے تھوڑا الگ ہیں مطلب وہ اس بولی ووڈ کی بھیڑ چال کے اندر شامل نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یا دوسرے شو کے بارے فیصلہ کر لیتی ہے لیکن تھوڑا سا یہاں گربڑ ہے مجھے لگتا ہے کہ پہلے تین دن چار دن تو میڈیا کھا جاتا ہے مطلب میڈیا جس میں سوشل میڈیا بھی ہے جس میں ٹی وی بھی ٹی وی بھی ہے نیوز پیپر میکزین پہلا ایک ہفتہ تو مجھے لگتا وہ اسی میں نکل جاتا ہے کہ آپ جو اپنا ہائپ کریٹ کیا آپ نے جو بز کریٹ کیا اس کے اندر نکل جاتا ہے اس کے بعد فلم کی سچائی سامنے آتی ہے اسی لئے میں اکثر جب دکھاتا ہوں تو پہلے ویگ کا اور دوسرے ویگ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں گے ڈیٹا کہ پہلے ویگ میں اتنا دوسرے ویگ میں اتنا کیوں اکثر دوسرے ویگ میں جا کے فلم کی سچائی پتہ لگتی ہے پہلا ہفتہ تو اس بز میں آپ چاہے اس کو کارپورٹ بوکنگ کہہ لیجئے چاہے فین بوکنگ کہہ لیجئے کوئی بھی آپ نام دے لیجئے وہ جو کھیل چلتے ہیں پہلا ہفتے میں تو کافی حد تک کھیل ہوتا ہے اور اسی لئے پھر ڈراؤپ آتا ہے جہاں کھیل ہوا ہے فلم کے ساتھ میں وہاں سیکنڈ ویگ میں بہت تغڑا ڈراؤپ آتا ہے جہاں کھیل نہیں ہوا وہاں فلم اپنے نیچرل پروسیس میں گرتی ہے ڈراؤپ تو اس میں بھی آتا ہے لیکن اس میں کم آتا ہے اور اچھی فلموں کے اندر تو ڈراؤپ کی جگہ گین ہوتا ہے تو میں آپ کو پچھلے اپیسوڈ لے کے بتا چکا ہوں تو خیر یہ خلاصہ کر دیا ہے کرن جوہر صاحب نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ رائے ہے جو آپ بھی کہنا چاہتے ہیں کرن جوہر نے آپ کے من کی بات کہہ دیا تو چلیے امید کرتے ہیں کہ بولی ووڈ بھی سودھ رہے ہیں اور امید یہ بھی کرتے ہیں کہ جو کرٹکس definitely paid کرٹکس کا کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی سودھ رہے ہیں کیونکہ مطلب کہیں نہ کہیں وشواز گھاتا ہے جو جنتہ آپ کو دیکھ رہی ہے جو جنتہ آپ پہ بھروسہ کر رہی ہے جو لوگ آپ سے پیار کر رہے ہیں جو لوگ آپ کے فین ہیں ان سب کے ساتھ وشواز گھاتے ہیں جب یہ paid والا کھیل کھیلا جاتا ہے خیر آپ کے سامنے آپ کو بھی سب سمجھ میں آتا ہے مجھے پتا ہے تو آپ بھی بھروسہ تبھی کرتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کھیل نہیں ہو رہا ہے تو چلیے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی مہدار اپیسوڈ تھا بہت ساری سچائیں سامنے آئی ہیں نمسکارہ اب بتائیے آپ کو اپیسوڈ کیسا ہے